تو ہیلے فرنٹز آج ہم بات کرنے جا رہے در لاسٹ آف آس کے اپیسوڈ نائن کی کہ کس طرح جول نے ایلی کو ریسکو کیا جب جول ہاؤسپیٹل میں پہنچتا ہے ایلی کو ریسکو کرنے کے لیے وہ اپنے رستے میں آنے والی سب ہی رکاوٹوں کو عبور کر جاتا ہے وہ سب ہی دشمنوں کا صفایہ کر دیتا ہے اور ایلی سے جھوٹ بولتا ہے جب ایلی اس سے استفسار کرتی ہے کہ ہاؤسپیٹل میں کیا ہوا تھا اور ایلی کی کنڈیشن کو مدنظر رکھتے ہوئے وہ اس چیز کو چھپاتا ہے ایلی سے کہ ہاؤسپیٹل میں کیا ہوا تھا وہ اسے نہیں بتاتا کہ ہاؤسپیٹل میں اس نے اٹیکرز پہ شوٹ کیا اور شوٹ کرنے کے بعد اس نے ایلی کو ریسکو کیا جب ایلی اس سے استفسار کرتی ہے بہت زیادہ تو وہ اس کو بتاتا ہے کہ اٹیکرز نے اٹیک کیا تھا اور سمپلی اس نے ان کا صفایہ کر دیا تاکہ وہ ایلی کو ریسکو کر سکے ایلی کو اس نے ریسکو کر لیا بہت اس کا ٹریٹمنٹ بھی فائنڈ نہیں کر بھائے ڈاکٹرز یہ تھا ایلی کو ریسکو کرتے ہیں ہاں آپ کو یہ کلپ پسند آیا ہوگا